پیگانیر ہاؤس پر کب سے کے لیے شروع ہوئی ساجش ایتیہاسک دھرور میں بینا منظوری کر دی توڑ فوڑ کس کی منشہ پر ہو رہا اتنا بڑا کھیل آخر پیگانیر ہاؤس کو کون ہڑپنا چاہتا ہے جہاں جنتا کو بجلی چاہیے مگر نہیں دی جا رہی ساف پانی چاہیے نہیں مل رہا سڑک سکول اور چکت سا ویوستہ چاہیے مگر جنتا تک ملبوت سویدھائیں پہنچانے سے سرکار کو کوئی سروکار نہیں ہے ہوگا بھی کیوں کیونکہ سرکار کی نظر تو کبھی راج محلوں پر ٹکی اور کبھی ایتیہاسک دھروروں پر کوٹ کے آدیش کے بعد جیپور کے راج محل سے تو سرکار کو جھٹکا لگ چکا ہے لیکن اب جو نیا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق اب سرکار کی نظر دلی کے بیگانیر ہاؤس پر ہے سرکار اسے کیسے بھی اڑپنے کی فراک میں ہے یہ عروف ہم ایسے ہی نہیں لگا رہے بلکہ ہمارے پاس وہ دستاویز بھی موجود ہیں جس میں راجستان کی بی جے پی سرکار کی منشاہ صاف نظر آ رہی ہے بحث شروع کریں اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے دلی کی سب سے پرائم لوکیشن پر بسا بیگانیر ہاؤس پرسوں سے راجستان کی شان بڑھا رہا ہے لیکن لگتا ہے راجستان سرکار کی نظرے اب بیگانیر ہاؤس پر پہنی ہو گئی ہے تب ہی تو بیگانیر ہاؤس میں بینا منظوری کے توڑ فورٹ شروع کی جا چکی ہے ہیریٹیز میں شامل بیگانیر ہاؤس میں ایک ریسٹورنٹ بنانے کے لیے مول سوروپ سے چھیڑ چھار کی جا رہی ہے جو کی نیموں کے خلاف ہے سوتروں کی مانے تو یہ سارا کھیل بیگانیر ہاؤس کو نیجی ہاتھوں میں سوپنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ سب مکھے منتری سلاکار پریشت کی ملی بھکت سے ہو رہا ہے اور تو اور سوتروں کے مطابق مکھے منتری واسندرہ راجے کے کسی قریبی کے رشتدار کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے حالانکہ واسندرہ کے منتری اس بات کو ماننے کے تیار نہیں پہلے جو ریسٹورنٹ تھا وہ تو مکھے بہن نہ تھا لیکن اب کی بار جو ریسٹورنٹ دیا گیا ہے وہ جہاں پر مکھے بہن کے علاوہ ہے تو وہ پرکرن کا دوبارہ اپلکیسن لگائیں گے اور چونکہ وہاں پر یاتری بھی بہت آتے ہیں ٹورسٹ بھی بہت آتا ہے اس کے جلپان کے لیے اس طریقے کی سویدہ دے رہے ہیں باقی اس طریقے کا سنسنی میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کہ بھی اس کے مون سوروپ میں کوئی پریبرتن ہو رہا ہو یہاں آپ کو بتا دے کہ تیش کی تمام راجیوں سے جڑی ایک کئی اتیاسک دھروار تیش کی رازدھانی دلی میں ہے جس میں سادکتر کا سوامیتو ہے بھارت سرکار کا ہے اس ماملے میں راجستان سرکار تیش کی آنے راج سرکاروں سے کافی آگے ہیں کیونکہ یہاں بیکانیر ہاؤز، بودھے پر ہاؤز اور جوڑپور ہاؤز جیسے کئی اتیاسک امارت ہیں جو راج سرکار کے ہی اندر آتے ہیں انہی امارتوں کی کڑی میں ایک امارت بیکانیر ہاؤز ہے جو انڈیا گیٹ کے سرکل کے پاس تھے لٹینز جون میں ستھ تھے اتنا ہی نہیں بیکانیر ہاؤز اینڈی ایم سی کی ہریٹیز لیسٹو کٹیگری میں لسٹڈ پرانی اتیاسک دھروار میں بھی شامل ہے جس کے نیم بہت سکت ہے اور اس میں کوئی بھی جنو دھار کے کام بینا کین سرکار کی منظوری کے بینا نہیں کروایا جا سکتا ہے درشل لندن کے مشہور ریسٹوران چور بزارے کی برانچ بیکانیر ہاؤز میں کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے جس کے لئے ہاؤز کے کئی حصوں میں توڑ فوڑ کی جا رہی ہے کانگرس نے نیوموں کے خلافت پر سرکار کو کھیرا ہے وہاں کی بھی جانکاری میں لے رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے اگر نیجی ہاتھوں میں کسی بھی سرکاری سمپتی کو دینے کا کام ہوگا اور گیر کانو طریقے سے ہوگا اس کی پوری جانچ کی مانگ ہم لوگ کریں گے لیکن پہلے پوری تتھوں کی جانکاری میں لے لوں میرے سنگیان میں یہ مددہ لائے گیا ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ بینا ویریفیکیشن کے کوئی کامنٹس دوں لیکن یہ بات سچ ہے کہ سرکار نے شکشہ کے چیتر میں چکچہ کے چیتر میں ہر جگے نیجی لوگوں کو بڑھاوہ دینے کا کام کیا اپنی ذمہ داری سے ہاتھ کھجنے کا کام کیا ہے اور اگر سرکاری سمپتیوں پر بھی یہ نیجی لوگوں کو کابیج کرنا چاہتے تو اس کا کانگیس پارٹی بھروت کرے گی اس پورے کھیل میں راجستان کی مکہ منتری کے سلاکار پریشت کے کئی اہم سدسیاں شامل ہیں اس پریشت کے سدسی کی ایک رشتدار تو سیدھا سیدھا فائدہ اٹھا رہی ہیں ایسے میں بڑا سوال تو یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا مکہ منتری کارکال کی پینہ سہمیتی کے اتنا بڑا کھیل کیا جا سکتا ہے لیموں کو کیا اس طرح سے تاک پر رکھا جا سکتا ہے آخر کون ہے ان سب کے پیچھے کیا یہ بیکانیر ہاؤس کو ہڑپنے کی ساجش کا حصہ ہے کیا راجستان سرکار کے انترگر آنے والے ان ایتیحاسک بھونوں کا بھی یہی حال ہونا ہے آخر اب اگلا نمبر کس بھون کا ہے دلنے سے سنتوش پاڑک کے ساتھ بھی رپورٹ سمچار پلیس تو آج سوال بیکانیر ہاؤس کو لے کر ہے دراصل سرکار الگ الگ مددوں پر لگاتار گھری رہی ہے خاص کا رہتیحاسک امارتوں کو لے کر سرکار کی رویے پر اس کی کوششوں پر سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں جو حال فلحلم نے راج میں دیکھا لیکن اب معاملہ بیکانیر ہاؤس سے جڑ گیا ہے بیکانیر ہاؤس ایتیحاسک امارت ہے دھروہر ہے دیش کی اور راج کی لیکن اب اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ واقعی میں کئی سوال یہاں پر کھڑے کر رہا ہے اسی پر آج چرچہ ہوگی ہے اور ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان اس پر چرچہ کرنے کے لئے جڑے ہیں رام ناران مینا جی ہیں کانگریس نیتا ہیں مریش پارک جی بی جے پی نیتا اور بھارت شرمہ جی سنرکشک دھروہر بچاؤ سمیتی کی اور میرے ساتھ اس ٹوڈیو میں موجود ہیں سنتوش پاٹک میرے سہیوگی آپ سبھی کب آسو آگا تھا اور سب سے پہلے سنتوش پاٹک آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ نے خود اس پورے ماملے پر وشیش ریپورٹ کی ہے تمام جانکاریاں جھوٹائی ہیں آخر بیکانیر ہاؤس میں کھیل کیا چل رہا ہے اور اس کے پیچھے ہے کون منشا کیا ہے دیکھیں پرچاند سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ بیکانیر ہاؤس جیسی آپ اس شبد کو اٹھاتے ہیں اس بھون کی بات کرتے ہیں تو رازستان کا جکراتہ ہے پہلے اس کا ایک بڑے حصے پہ کینڈ سرکار کا ایک طرح سے کب جاتا اس کے کاریالے تھے اس سمیہ جو ورطمان مکہ منتری ہے جب یہ پہلی بار مکہ منتری بنی اس کے بعد جب کونگلیس کی سرکار آئی لگاتار تمام سرکاروں نے کوٹ کے جریعے اس کو واپس لیا سپریم کوٹ کے آدیش کے بعد وہ تمام سرکار کو اپنے کاریالے کھالی کرنے پڑے رازستان سرکار کے کنٹرول میں وہ بھون آ گیا اس سمیہ یہ دعویٰ کیا گیا جو ورطمان مکہ منتری ہے ان کی طرف سے بھی دعویٰ کیا گیا سرکار کے تمام منتریوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم اس بھون میں وہ چیزیں لائیں گے جس سے رازستان کے کلچر رازستان کی سنسکریتی کو بڑھاوا ملے رازستان کو فائدہ ہو ٹوریسٹ کی لحاظ سے فائدہ ہو لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کی جو چھے مہتپون کاریالے یہاں پر تھے ان میں سے دو کو بند کر دیا چار کو پیچھے بیرک کی طرف صفٹ کر دیا ایک پرائیویٹ ریسورنٹ کھولنے کی اجازت دے دی گئی پورے اندر باہر اگر آپ دیکھیں تو باہر سے کوئی نہیں کہہ گا کہ اس میں ہیڑ فیڑ کی گئی توڑ فوڑ کیا گیا لیکن اندر آپ نے پوری طرح سے اس کو تحس نہز کر دیا ریسورنٹ بنا دیا گیا اس کا کچن بنا دیا گیا بقاعدہ ایک سٹو ریڈیمنٹ گاروینٹس کا ہے وہ بنا دیا گیا اس کے علاوہ آٹ این گلری بنا دی گئی اور سب سے بڑی بات ہے چونکہ اعتحاسی کبارت ہے انڈی ایم سی سے پرمیشن لیے بینا آپ ایک ایٹ بھی یہاں سے وہاں نہیں کھسکا سکتے اتنی بڑی توڑ فوڑ بینا انڈی ایم سی کے پرمیشن کے ہو گئی جو میرے سوتری یہ بتا رہے ہیں جب میں اس پوری خبر کو کر رہا تھا پریشانت ہو یہاں تک بتا رہے تھے کہ یہاں پر بقاعدہ پارٹیاں چلنی شروع ہو گئی ہے کیا وہ پارٹیاں بینا لائسنس کے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی کیونکہ صاف صاف انڈی ایم سی نے پابندی لگا رکھی ہے تو یہ چیزے ہو رہی ہیں اور جو منتری جی بات کر رہے تھے ٹوریس کے اور ان سب چیزے میں بتاؤں کہ پہلے اس بیکانر ہاؤس کے مین گیٹ سے اندر جانے کا راستہ تھا جو بسے آتی تھی راستان روڈویج کی جو ٹوریس آتے تھے وہ بقاعدہ اس کو دیکھتے تھے اب پیچھے کی گلی سے وہ راستہ نکال دیا گیا ہے یعنی جو پرےٹک آئیں گے جو راستان روڈویج کی بسوں سے بھی جو وولو بسے اور باقی بسوں سے سفر کریں گے وہ بیکانر ہاؤس کے اندر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ لکڑی کا پورا ایک طرح سے ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے اور اس سے ادھر کتنے پرےٹک آپ آئیں گے اس بات کی سمبھاونا بہت کم ہے تمام نیم قائدے قانون کو تاک پر رکھا گیا ہے اور سیدھے سیدھے جو مکہ منتری کاریالے اور جو ان کی سلاکار پریصاد ہے ان کے سدسیوں کا راب اس پورے معاملے میں سامنے آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ذیمہ داری سیدھے راج کے سیدھے 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 نیترت پر جا رہی ہے کیا ان کی سہمتی کے بینہ اتنا بڑا جو گھال محل ہے وہ ہو سکتا در پشات کیا ہے بلکل بلکل بھارت شرمہ جی آخر دیکہ نیر ہاؤس لمبی لڑائی کے بعد راج سرکار کے ہاتھ آیا تھا دھروہر ہے اور اس دھروہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جو توڑ فوڑ ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے واقعی میں یہ غلط ہے یا جو توڑ فوڑ اندر ہو رہی ہے وہ سیدھے طور پر جو دھروہر ہیں ان کے ساتھ کھلوار ہے سواباوی کے روزے یہ سب کچھ غلط ہے لیکن بات رکھنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ سمرت کو نہیں دوست گو سائی سمرت کو نہیں دوست گو سائی آج سے پہلے بھی جیپور شہر میں بہت ساری دھروہریں توڑی گئی ہے چلا کر کے توڑی گئی ہے وکاس کے نام پر اتھی کرمڑ کے نام پر دھروہریں توڑی گئی ہے جیپور شہر میں پرکوٹے کے اندر میٹرو لانے کے لیے بہت ساری دھروہروں کو مندیروں کو توڑا گیا ہے یہ اس کے جمعہدار یہی ہے ابھی جب وہاں بکانے رہوس جو کی دلی کے ہیریٹیج سوچی میں شامل ہے اور وہاں پہ کوئی بھی نرمان ہونے سے پہلے کے اندر سرکار کی منجوری آوشک ہے ان سب نیم و قائدوں کو تاق میں رکھ کر کے وہاں نرمان کارے چالو ہے یہاں بھی جیپور شہر میں بھی اسی پرکار کا اسی پرکار کے گھٹنا کرم ہو چکے ہیں یہاں بھی سارے قانون سارے نیم سب کو تاق میں رکھ دیا گیا تو پھر بنایا کیوں ہے قانون کیوں بنایا ہے قانون بنایا کیسے لئے جب تم کو سرکار کو سارے کام کرنا ہے تو قانون کو سائیڈ میں رکھ دو جو قانون بنا رکھے ان کو سائیڈ میں رکھ دو جو بھی نیم بنا رکھے ان کو سائیڈ میں رکھ دو سرکار جو کرتی ہیں اس کے حساب سے چلنے دو کس نے کس نے کہا کہ قانون کے حساب سے چلنا چاہیے یہ سب کچھ جو ہے یہ شدیم تر پوروک چل رہا ہے کہ درور سے دشمنی کی پراکاشٹا ہو چکی ہے دروروں سے دشمنی کی پراکاشٹا ہو چکی ہے ابھی چاروں طرف ہر جگہ یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو پرانی ایریٹیج حویلیا ہے ان کو بھی وہ کر دیا جائے میں نے تو ابھی تھوڑے دن پہلے اکھبار میں ایک نیز پیپر میں پڑھا تھا کہ جیپور شہر اور راجستان میں جو پراچین امارتے ہیں ان میں 50% تک نرمان کارے کی چھوٹ دے دی جائے گی تو 50% تک نرمان کارے دی وہ کر دیں گے تو پھر بچے بچے کیا راجستان اندوستان میں جدی کوئی پریہ تک آتا ہے تو کوئی میٹرو تو دیکھنے آتا ہے نہیں کوئی ورلڈ ریڈ سینٹر دیکھنے آتا ہے نہیں وہ تو وہ پراچین ستھاپتے کلا دیکھنے گا جاتا ہے جو پراچین راجستان میں تو جی ان کو تو وہی سب کی چیز چھئیے ان سے ان سے زیادہ ڈیوڈپنٹ تو ویڈیشوں میں ہے چکی ہے اور ایک بار پھر وشے ضرور بن گیا اور ظاہر سی بات ہے لیکن اس طرح کے تمام پرکرن راجستان میں آپ نے حالی میں دیکھے اور سنے ہوں گے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ویکتی وشیش سرکار کے اگر ہم ذکر کریں سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں اس سے تمام پرکریاں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ ایک ویکتی وشیش تمام جو ایسی دھرو رہے ہیں ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے چاہے بھی کنیر ہاؤس کا ذکر ہو دھولپور راجمیل کی بات ہو یا پھر جیپور میں راجمیل کا ذکر ہو یا پھر آمیر کی حویلیوں کا بھی ہم یہاں پر ذکر کرنا نہ بھولیں تو غلط نہیں ہوگا رام ناران مینا جی ٹی وی سٹوڈیو میں ہوں ٹی وی سٹوڈیو میں بات ہوں یہ صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی دال میں کالا ہے پچھلی سرکار میں بھی جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی آمیر کی حویلیوں کو جس قدر سے چیپ سیکریٹی تک کو اس میں انول کر کے اور خریدا گیا یہ الگ بات ہے کہ میں ایک پہلا بیکتی تھا جس نے اس معاملے کو اٹھایا ماتر تین حویلیوں جب تو اس کے بعد سرکار بھی جس نے چاہے ویڈ ڈوگ میں جا کر کے اس کو معاملے کو تھنڈا کر دیا تو اس کے بعد ان کے پاس خلاف کرمیل کیسے ریسٹر نہیں ہوئے جیپور میں میٹرو کے نام پہ جس کو دھروس کو بچا کر کے میٹرو بھی نکالی جا سکتی تو اس کا بلکت دھیان نہیں دیا دیوتاؤں کی مورتیوں کو جو سینکڑو برس پرانتی ایسی ایسی مورتیاں جو جیپور کی ستاپنا کے سمیے وہاں پرتیستہ پر کی گئی تھی ان کو بھی ہٹے چی مشینوں سے اٹھا اٹھا کر کے پھیکا گیا دھار میں کھلوار گیا گیا اور درزنو مندروں کو توڑا گیا یہ حالت بیکانیر کی ہے لیکن دربا کے پونستیتی یہ ہے کہ بیکا نیر ہاؤس ڈلی میں ستی تھے اور وہاں کی اینڈی ایسی او یا پھر بھارہ سرکار ہو کیونکہ پراتتوں کا معاملہ ہے ابھی تک بھی کسی کرمچاری کے خلاب کسی عدیقاری کے خلاب کیس ریشتر نہیں ہوا اس سے ساتھ جائر ہوتا ہے کہ یا تو قانون ختم ہو چکا ہو چکا ہے یا بھارہ سرکار کی قانون میٹرو تو چلیے مانا بھی کہ استعمال ہو رہی ہے جنتہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے لیکن یہاں پر تو احتیازی کمارتیں ہی ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا گیا ہے بیکا نیر ہاؤس میں ایسا لگ رہا ہے کہ سارے جو نیجی ہتھ ہیں وہ سادھے جا رہے ہیں نہیں نہیں یہ صحیح ہے دیکھیں آج راج مہل پرکرن بھی نیجی ہتھوں کو لے کر تھا لیکن یہ اسی طرح لگ ہے کہ راج مہل کو جس طرح سے یہاں کے اس کو لے کر کے کیا گیا اور اس کے بعد جس طرح سے سرکار کار بھارہ سرکار کا جس طرح سے انولمنٹ ہوا اور جس طرح سے پارٹی ویشیش کے لوگوں نے آ کر کے سمجھائش کی اور یہ بھی جانا گیا ہے کہ بیتر بیٹھ کر کے جس طرح سے یہ کرپشن ہو رہا ہے جس طرح سے خرید پروکت ہو رہی ہے یہ ساری بات بیکا نیر ہاؤس کو بھی سوسائیٹی ایسا بھی سنا جا رہا ہے کہ سوسائیٹی بنائی جائے گی ویسے تو نگم سوسائیٹی کے طور پر نگم ہے اس کی بھی بسیز نہیں خریدنا بند کر دیا ہے جس کی سمپتی کو بھی اچھا جانے کا ہے لیکن یہ چیز ہے لگے وہاں ایک سوسائیٹی بنا کر کے ادھیکاریوں کو انول کر کے بیک دور انٹریز سے لوگوں کو پھر دے کر کے جیسے پہلے بھی سمپتیاں بیچی لکشمی بلا سوٹر لے یا جو بھی ہے تو یہ اسٹیتیاں پیدا ہو رہی ہے بول کو جیسا آج دو لاکھ ہزار کروڑ میں نہیں بنے وہ پانسو کروڑ میں دیا گیا اسی بی جی پی کے سرکار کے دوارہ تو یہ بیکہ نیرہوس راجستان کی سنسکرتی کی کہانی ہے بیکہ نیر علاقے میں جس سے بنتے ہیں وہاں اور پھر وہ لسٹ میں ہے اس کے بعد بھی جو پرائیویٹ جس سے دیا جا رہا ہے اور وہ بھی جس سے ریسٹورنس کا نام ہے اور وہ بیکہ نیرہوس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس سے زیادہ نند نہیں ہے اور اپمان جنگباد راجستان واشی کے لئے بیکہ نیر کے لوگوں کے لئے نہیں ہو سکتی اور راجستان کی جس سے دھوروں کو بیشنے کا کام کیا جا رہا ہے جلد باجی میں کیا جا رہا ہے کیونکہ صاف ہے کہ چناؤ آگیا وہ کیا جا رہا ہے توڑ گوڑ کی جا رہی ہے ابھی تک کمیلکیس ریسٹر نہیں ہونا سرکار کے کانوں میں جو نہیں رہنگنا صاف جائر ہوتا ہے کہ سرکار کی منصہ نشی طور پر سرکار سمپلی کو کر جاتا ہے مینہ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہی جانکار ہیں اپنے درشکوں کو دے دے پریشان کی دوہزار سولہ میں بیکہ نیر ہاؤس پربندن سمیتی کا پونرگٹھن کیا گیا پہلے دلی میں جتنی بھی اتحاسی کی مارتیں تھیں جو رازتھان سرکار سے جڑی تھی اس کی ایک سمیتی تھی اس کا نام بدل کر آپ نے یہ ڈال دیا بیکہ نیر ہاؤس پربندن سمیتی چیف سیکرٹری کے ادھیکشتہ میں یہ سمیتی بنی ہے اس میں کئی سرکاری جو پرائیویٹ میمبرز کو شامل کرنے کا پورا ایک پروپوزل ہے جو فائل ابھی تک مکمنتری کاریالے میں ہیں لیکن چوکی اس کو انتی موہر اس پہ نہیں لگائی گئی ہے تو الگ الگ طریقوں سے سیکرٹری بنا کر یا کیوریٹر بنا کر جو مکمنتری سلاکار پریشت کے سدر سے ہے ان کو یہاں پر انوال کر دیا گیا ہے ان کی مرجی سے یہ ریسٹورینٹ ان کی مرجی سے ان کی سہمتی سے ایک طرح سے ریڈی مین گارمنٹ کی شاپ یہ تمام چیزیں کھل رہی ہیں تو ایک طرح تو آپ جو سوسائٹی کا جو قانون ہے اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ بھی کھلوار کیا جا رہا ہے اور باقی جیسے انڈی امسی کا رول واقعی اپنے آپ میں یہ بھی تھوڑا سا چوکانے والا ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا ہو رہی ہے چلیے باہر سے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں یہ آپ کو ضرور دیکھ رہا ہوگا آپ کے اپنے سورسز آپ کو بتا رہا ہوں گے لیکن آپ نے کاروائی نہیں کی لیکن یہاں پر مینہ جی سے بھی ایک سوال ضرور بنتا ہے یہاں پر کہ تمام جو ان کے بڑے نیتا ہے چونکہ ارشو گیلوت جب ان کے مکہ منتری تھے جب ان کی سرکار تھی تب بھی کورٹ میں یہ پورا ماملہ گیا تھا بیکانیر ہاؤس کی چیزوں کو لے کر کہی طرح کے سوال اٹھے تھے کیونکہ جو پہلی بار بی جے پی کی سرکار تھی اس سے پہلے اس کے آخری کارکال میں بھی یہ سرک کوشش سے کی گئی تھی جس کو بعد میں ارشو گیلوت کی جب سرکار آئی تھی تو اس کو تھنڈے بسنے میں ڈال دیا گیا تھا خبر ان کے پاس بھی ہوگی تو یہ کانگرس اس پر کیوں نہیں ویدان سبا میں اس مسئلے کو اٹھا رہی ہے کیوں نہیں ان چیزوں کو لے کر آندولن کر رہی ہے کیونکہ ایک بار پرائیویٹ ہاتھ میں چلا جائے گا تو اس کو پھر واپس لانا آپ نے آپ میں ایک بہت ٹپ ٹاسک ہو سکتا ہے یہاں پہ پرچھال یہ صحیح ہے میں آپ سے اردھ کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملوں میں کمیل کیسے ریشٹر کیے جانے چاہیے تھے انکوائری ماتور کمیشن بٹھایا گیا اس میں یہ ساری باتیں سامل تھی کرپشن کا معاملہ لیکن ادھیکاریوں کو جسے سے انول کر کے اور کیا جا رہا ہے یہ ادھیکاری اور پھر منتری پرسد کا سلہکار سمیتی کا سوال ہے وہاں نیجی بیٹھتے ہیں موکھے منتری کے پارٹیو سیس کے آدمی ہے رامنا نیجی بیٹھتے ہیں ہمارے سمباد داتا نے ارشو گیلو جی سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا اگلی بار ہماری سرکار آئے گی تو توڑوا دیں گے ابھی کوئی لیکن آپ نہ تو بات کر رہے ہیں نہ آواز اٹھا رہے ہیں کانگریز سے بھی جنتہ کی آتا ہے کم سے کم بپکشنے آپ بیٹھے ہیں یہ دی پارٹیز نہیں اٹھائے گی تو آم جن اٹھائیں گے اور آج آلات یہ چنہ ہو جائیں تو آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ راجتہ میں کیا ہونے والا ہے لیکن بولنا چاہیے موکھے منتری آسو گیلو آج بھی سمما نکلکتی ہے راجتہان کے لیے وہ بولے گے تو نسچی طور پر راجتہان کی جنتہ ان کا اشاعت دے گی ان کو بولنا چاہیے کیا کاراں ہیں یہ میں نہیں جانتا میری سمباد میں بات نہیں ہوئے آؤ شکوہ کا تو بات کی جائے کہ وہ مشہلہ الگ ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے رام ناران مینا جی لوڈے گے آپ کے پاس منیش پارک جی بہت دیر سے شاند بیٹھے ہوئے ہیں منیش پارک جی یہ بتائیے تمام جو دفتر ہیں جو سرکاری دفتر تھے وہ بیرک میں ڈال دیے گئے ہیں آدھا سٹاف جیپور بھیجنے کے آدیش دے دیے گئے ہیں کیا چور بجارے جیسے ریسٹورینٹ ہیں یا جو ہنڈلوں کی شاپ ہیں ان سے کرووں کا منافع ہو رہا ہے سرکار کو نہیں یہ تو ابھی جیسے ابھی منتری مہد نے بتایا ہے کچھ مول سروپ سے کوئی چھیڑ سار نہیں کیا ہے کچھ انٹرنل ویوٹیفیکیشن کے کام کیے ہیں جو ابھی ورطمان سمیہ میں اپی اوپی 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 اعمال کیا ہے منیش پارک جی آپ کہہ رہے ہیں مول دھاچے کو نہیں کیا گیا اندر تو سب کچھ بدل گیا فرش توڑ دیا گیا چھت توڑ دی گئی بچا کیا رینے سسٹم سیور لائن بدلنے کو توڑا گیا میں ہی کہا ہوں سیور لائن میں کوئی پرابلم ہے تو وہاں نئی سیور لائن بچھائی گئی تو اس کے لیے فرش توڑا گیا یہ اگر اپنی کلی یہ سمبھو ہے مریش پارک جی مریش پارک جی پارک جی ایک سوال یہاں پہ آتا ہے کہ اندر ایک ریسورنٹ بنا دیا گیا اس کا کچن بنا دیا گیا کیا یہ مول ڈھاچے سے بینا چھیڑ چھار کیے بنا دیا گیا ہوگا فرش توڑی گئی چھت توڑی گئی کیا یہ مول ڈھاچے سے چھیڑ چھار کیے بینا کیا گیا ہوگا مریش پارک جی بیکانر ہاؤس جو ہے وہ راج سرکار کے ہاتھ میں ہے راج سرکار کے پاس کافی لمبی کانونی لڑائی کے بعد آیا ہے آخر اسے اب برباد کرنے پر سرکار کیوں تل گئی ہے نیجی ہاتھوں میں کیوں دے رہی ہے آپ کی سرکار آپ بتا رہے ہیں آپ نے خود نہیں کہا کہ ڈلی کی جو منسپل کاؤنسل ہے اس سے پرمیشن نہیں لی ہے آپ اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں جی وہی تو ہے تو وہ تو راج سرکار کا وشہ ہے نہیں نہیں دلی میں جو ان لوگوں کے دوارہ کچھ بھی ہوا نہیں 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 پارک صاحب میں سنتوش پاٹک بولنا ہوں آپ کے منتری یونوز خان صاحب جو بیان دے رہے تھے کہ ہم دوبارہ آثورٹی کے پاس جائیں گے پرمیشن لینے کے لیے تو اس کا مطلب یہ بات تو وہ مان رہے ہیں پرتک طور پر کہ بینا پرمیشن کے توڑ تار کی گئی ہے بینا پرمیشن کے چھیڑ چھار کی گئی ہے وہاں پر توڑا گیا ہے مول ڈھاچے کو توڑا گیا ہے اور توڑنے کے بعد آپ پرمیشن لینے جائیں گے مطلب قانون آپ نے توڑ دیا اور اب تک پرمیشن لینے کی ہوئی نہیں چونکہ خبر آگئی سمچار پرزر راستان اس کو دکھا رہا ہے ہم نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پرمیشن لینے جائیں گے یعنی وہ یہ مان تو رہے ہیں کہ گلتی ہوئی ہے اور یہ گلتی ان سے چھپی کیسے رہ سکتی کیونکہ پچھلے ایک سال میں یونس خان صاحب کئی بار بکانے رہا ہوس گئے پچھلے ایک سال میں خود مکہ منتری وصندہ راجے سندیا جی کئی بار بکانے رہا ہوس گئی تو بینا سیرس اسطر پر راز نیتک سہمتی کے کیا اتنی بڑی گھٹنا ہو سکتی ہے جبکہ لگاتار مکہ منتری اور منتری وہاں پر دورہ کرتے رہے ہیں یہ گلت ہوا ہے یہ تو وہ خود مان رہے ہیں اور جہاں تک چھیڑ چھار کے وہ کہنے کہ نہیں ہوا ہے تو پھر یہ تمام چیزیں کیسے ہوئی وہ کھل کر کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا یعنی وہ یہ مان رہے ہیں کہ گلتی ہوئی ہے اور سیرس راز نیتک اسطر کا جو نیتر تو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں انوالو ہے جی پارک ساب سندو جی بات یہ ہے کہ جس کا کمیٹی کا انچارج یا پریسیڈنٹ جو ہے وہ چیف سیکیٹری ہو کسی سٹیٹ کا تو اتنا حلکی بات ہو نہیں سکتی دوسری بات یہ ہے کہ جیف سیکیٹری تو گورنمنٹ کا نمائندے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی پریوٹیجیشن کے بارے میں جو آپ نے بات بتائی ہے اس پر وشواش نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر آئی ایس ادھکاری یا کچھ یا ریسٹورنٹ چیف سیکیٹری صاحب چلائیں گے پاری صاحب کیا ریسٹورنٹ چیف سیکیٹری صاحب چلائیں گے یا وہ نیجی ویرتی چلائے گا جس کو وہ دیا گیا ہے اس کو اس ریسٹورنٹ کو بنانے کے بارے میں جس نے نرنے لیا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو جن سہب آگیتہ کا وشہ ہے اس کے بارے میں اتنی سٹسپولی بات کی جاتی ہے تو کسی ایک پورشن پر اگر ان کو لگتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں میں میوزیم کی بات ہے اور ایک گیلیری کی بات ہے جو جو راجستان سرکار نے اپنی بات اس سمیں کہی تھی کہ ہم راجستانی سرسکتی کو پردرشک کرنے والی چیز وہاں پہ رکھیں گے اور اس کے بارے میں جانکاری دی جائے گی زیادہ وائرن طریقے سے تو آٹ گیلیری اور میوزیم تو اسی کے انگ ہیں اب سوال ایک اس ریسٹورنٹ کا ہے مریش پارک جی چور بزارے جس کو جس کو آپ نے ریسٹورنٹ دیا ہے جو چین ہے ریٹین کی چین ہے کیا اس کے ذریعے سمسکرتی دکھانے کی کوشش ہے راجستان کی وہاں کا کلچر دکھانے کی کوشش ہے نہیں نہیں وہ تو اب آپ دیکھیں یہ کوئی جہاں پہ آپ دیکھیں گے تاج محل کے پاس میں کوئی ریسٹورنٹس ہیں سی سی ڈیز ہیں بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کوئی آتے ہیں ٹوریسٹ ان کو سویدہ جلپان کی مل جائے اس کے لیے کیا جاتا ہے ایسا ہی انہوں نے کہا ہے منتری جی نے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سی سی ڈی کو تاج محل دے دیا ہے ایلٹی میٹلی جو بات ہے اس کو آپ سبجنے کی کوشش کیجئے کہ جو مول سروپ ہے اس کو چھڑ چار نہیں کریں گے کچھ بیوٹیفیکیشن کریں گے دو اور تیسرا اس کو اٹریکٹیو بنایا جائے گا تاکہ اس کا زیادہ یوز ہو جائے ایلٹی میٹلی یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے اس کا سروپ بنا رہے اس کے مول نقشہ میں پڑی کرتاً نہ ہو جائے منیج جی منیج جی آپ کی سرکار آپ کی سرکار کی منشاہ کے بل ایک نظر آتی ہے جو دھرور ہیں ان پر قبضہ کیا جائے راج محل پیلیس پر بات نہیں بنی تو آپ نے یہاں پر یہ ابھی تک کے ساری گھٹنے سے کوئی بتا نہیں ہے سمبھاونا یہ ہے آپ نے جو بھی وقتی ابھی وقتی کری ہے کون ہڑپنا چاہتا ہے دھولپور ہاؤس آپ کو بھی یاد ہوگا دھولپور ہاؤس یاد ہے ویبادوں میں رہا ہوگا منیج جی آپ کو یاد ہوگا آمیر کی حویلیہ بھی آپ کو یاد ہوگی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جتنے بھی باتیں کی ہیں آپ سچین پائلٹ جی کا بیان بھی سنیں گے تو انہوں نے کہا میں پریشین سب باتوں کو آپ نکار سکتے ہیں راج محل پیلیس کو آپ نکار سکتے ہیں دھولپور پیلیس کو آپ نکار سکتے ہیں آمیر کی حویلیوں کو آپ نکار سکتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ وہ تو ان کے مالک اس کے بارے میں بات کریں گے ان کو اگر آپٹی نہیں ہے تو ہم کہنے والے کون ایک دوسری بات یہ ہے جو پرائیویٹ چیزیں ہیں ان کے بارے میں کوئی خرید فروغ کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے وہ الگ بات ہے تو انہی زبطلوں سے منشاہ نظر آ رہی ہے پارک جی وہ تب یکتی کر رہے ہیں ابھی ابھی جو مالک اس کے ہیں وہ وہاں پہ کمرہ بنائیں کہ دروازہ کھولیں کہ وہ کریں وہ ایک بات ہے منیج جی احتیاسک جو عمارتیں ہیں احتیاسک جو ضرورے ہیں ان کے ساتھ ہے کہ کتنی چھڑ چھڑ ہو سکتی ہے اور اگر کچھ بدلاؤ کرنا بھی ہے تو کہاں سے پرمیشن لینی ہے ملکل وہ تو کانون میں نے جب کہا کہ چیف سیکیٹری جس کو پسائیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ اگر کانون کی پالنا نہیں ہوگی تو کہاں پہ ہوگی منیج جی یہی سوال تو اٹھ رہا ہے کہ چیف سیکیٹری جس کمیٹی کے ہیڈ ہے اس کمیٹی میں جو کچھ پرائیویٹ میمبرز بھی شامل کیے گئے چیف سیکیٹری والی سبیتی کے سامنے رہتے ہوئے بھی اس طرح کی توڑ فوڑ کی جا رہی ہے تو کیا یہ سیٹس اسطر پر اس طرح سے کروایا جا رہا ہے اگر چیف سیکیٹری جس کمیٹی کے ادھیکش ہے اس کے باوزود بھی وہ نہیں دیکھ رہی کہ کس طرح سے نیاموں کو تاک پر رکھا جا رہا ہے کس طرح سے نیاموں کو توڑا جا رہا ہے کس طرح سے کہتی ہاسک دھروہر کی امارتوں میں توڑ فوڑ کر کے اس کو نیزی ہاتھوں میں سوپا جا رہا ہے اگر اس اسطر کا عدیکاری بھی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا کوئی رازدیتک دواب ہے ان کے اوپر نہیں نہیں میں اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری آشنکہ نربول ہے ہم کیونکہ سندے کی درستی سے دیکھ رہے ہیں سندے کی درستی سے نہیں کیونکہ میں نے خود وہاں کا مہینہ کیا ہے میں نے خود وہاں دیکھا ہے کہ اندر کس طرح کی توڑ فوڑ کی گئی ہے اور آپ کو ایک میں دلچسپ بات بتاؤں ہر راجے سرکار کے کچھ کاریالے ہوتے ہیں دلی میں جو راجے سرکار کے ہیتوں کی رکشہ کرتے ہیں کیونکہ کن سرکار سے بات کرنی ہوتی ہے پرائیوٹ انویسٹر سے بات کرنی ہوتی ہے دو کاریالے تھے دیکھیں میرے پاس سرکاری آرڈر کی کوپی ہے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں موسٹ ارجن کر کے لکھا گیا ہے راجستان ویت نگم کاریالے ہوا کرتا تھا بیکانر ہاؤس میں اس کو بند کرنے کا آدھیج جاری کر دیا گیا سارے سٹاف کو کہا گیا جہپور آکے ریپورٹ کرو دوسرا راجستان اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیبلوپمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن ریکو کا کاریالے ہوا کرتا تھا بیکانر ہاؤس میں اس کے کاریالے کو بند کر دیا گیا کہا گیا اس کے سٹاف کو کہ جہپور آکے ریپورٹ کرو اس کے علاوہ چار ان جو بہت میزر ڈیپارٹمنٹ تھے بیرو آف انویسٹمنٹ اینڈ پرموشن راج بیما ایوام پرادیکارن نیگم ویبھاغ پریٹن ویبھاغ ایوام آٹی ڈی سی سوچنا ایوام جن سمپرک ویبھاغ ان چاروں کے کاریالے کو جو مکھے باونتا وہاں سے ہٹا کے پیچھے کی بیرک میں بھیج دیا گیا اور بتاؤں آپ کو پارک صاحب کہ ریسی کے کچھ جوان چکی پیچھے اتنی گندگی تھی ان میں سے چار پانچ بیمار ہو گیا ہے تین کو چکن گنیا تک ہو گیا ہے اگر آپ مکھے باونت سے چھیڑ شاہ نہیں کر رہے ہیں تو سارے کاریالے کیوں بند کیے جا رہے ہیں کیوں صفٹ کیے جا رہے ہیں اس کا کوئی جواب ہے کیا آپ کے بعد جی میں اسی کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سرکاری بیلڈنگ ہے اس میں فرنٹ پر سرکار کا دفتر ہونا چاہیے اور بیک پر یہ ہونا چاہیے اس طرح کا کوئی نورمس نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ اپیو کتا کی درستی سے یہ کام ہوتے رہتے ہیں باقی تو کاریالوں کو بند کر دیں گے آپ ان کاریالوں کی ضرورت نہیں کی کیا ڈلی میں جو کام جو کام آن پیپر آن ریکارڈ ہوا ہے اس پر کاریالے بند ہی کر دیجئے ڈلی سے اگر ایسا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہونا چاہیے پھر ایک کام کریے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پیچھے ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہёзہ نہیں ہے کوئی ایسے دنسی بات جو کام سرکاری کاری کاکج پر ہو رہا ہے جس کی کوپی آپ کے پاس ہے تو اس پر صندے کا کارن کیا ہے کوئی بھی ویکتی جس کے Chief Secretary Head ہے وہ اس پر کارجوں میں گڑبر ہوئی گی وہاں پر آن پیپک مانیجیر میں بریک پر جانا ہے بھارت شرما جی کچھ کہنا چاہ رہا تھے بھارت شرما جی بہت کم شبدوں میں آپ کا ریکشن اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے مجھے 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 جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دیکاری نوال ہے ان کے خلاب آج دن تک کوئی کیس رشن نہیں ہوا اور نت 38 کی گئی راجستان میں نہیں ہے یہ دلی میں جا کر کے جو گھٹنا ہو رہی ہے تو دلی میں جو انٹی ایم سی ہے وہ بھی بی جے پی کی ہے آخرے بی جے پی گورنمنٹ مندلو کو توڑا رہنڈ جی راج محل پہلے کر کیا منشاتی کیا آم جنتہ کے لیے جو بات کر رہے تھے وہ تھا یا پھر باقی میں قبضہ کرنا ہی مقصد تھا دیکھیں آپ کو میں آپ کو ایک 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 پرسان جی آپ آپ اس بات کو سائد آہ وشورت کر کے آمیر کے اوالیوں کا حاملہ راجستان میں بیدان سباہ میں کس نے نہیں اٹھائے میں نے اٹھائے میں نے اٹھائے تین اوالیوں جب تو یہ نہیں آپ سادوات کے پاتر ہیں اس کے لیے سادوات کے پاتر ہیں آپ نہیں سادوات نہیں ہے اس کے بعد بھی جس طرح کا محول بنایا گیا اور باقی کو روکا گیا تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اٹھائی درگوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اس کو کرسن کا ڈاکی سے بڑھا جیسے حالات ہوگا ہے قبضہ کرنے کی منشہ نظر آتی ہے راج مہل پہلے حال میں جھٹکہ ضرور لگا سرکار تھا لیکن لیکن یہ بتائیے کہ جانتہ کی بات کر کے اس راج مہل پہلے کو قبضہ کرنا ایک لائن کی بات کروں بی جے پی کا سرس نیتر تو بھی راج مہل چاہتا ہے جھگڑا یہ ہے کہ مکھے منتری اپنے پریوار کے ساتھ رکھے اس کو یا بی جی پی کا سرس نیتر تو اس راج مہل کو اپنے پاس رکھے بہت بہنک کا چیزیں ہو رہی ہے خرید بہت سرس نیتر ہو رہی ہے میرہ جی شیر شنیتر تو آپ نے جو شبد استعمال کیا یعنی کہ تمام منتریوں کو ہٹا دیں کوئی نام آپ لے گے دیکھیں نام لینا آپ کے سنسے دے سبدوں میں 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 نہیں لے سکتے آپ تو جانچ کرتے آپ کو میں سادوہ دیتا ہوں کہ بھی رہا اس کے بہتر جا کے آپ نے جانچ کی مینہ جی مینہ جی لیکن اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کا نام لینے میں کیا دکھت ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ویکٹی ویسے جو ہے وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا نام لینے میں کیا دکھت ہے آپ کو دلی سے سودان سنگھ جی کو کس نے بھیجا اور کس نے سمجھو دا کریا کس نے کرمیل ایکٹ کیا آج جی ڈی سی نے دی گلتی کیا جی ڈی سی کے خلاف جس طرح سے انہیں اتنے سے دلور توڑی کوٹ نکھ نے اس کے خلاف کیس ریسٹر کرنے کے لئے نہیں کہا کیوں کیوں کیا راج سرکار جائے گی کیا بار سرکار راج سرکار کے خلاف ایکشن لے گی آم جنتہ شامت کیوں ہے الیکشن کا انتجار کیوں کر رہی ہے اس لئے یہ بہت سے ان انٹولڈ سٹوری جو پیدا ہو رہی ہے یہ بڑی ایس یہ جو آمیر والا جو ہوا یا جہپور والا ہوا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جیسے ابھی پارک صاحب کہہ رہے تھے کہ کاغجوں میں ہے تو صحیح ہوگا دیکھیں ان کاغجوں کے ذریعے بھومکا بنائی جاتی آمیر میں دیکھیں کیسے کیسے کمیٹی بنائی گئی کاغجوں کے ذریعے بھومکا بنائی گئی پھر دھولپور میں کس طرح سے بنایا گیا اس پر قبضہ کیا گیا اب اسی طرح سے بکانیر ہاؤس میں ان ان سب چیزوں کو کیا جا رہا ہے یہ جو انتیم لکش جس کو میں کہوں وہ یہی ہے کہ اس کو قبضے میں لینا سرکاری کاغج میں یہ تو لکھ دیا گیا ہے کہ سارے کاریالیں ٹرنسفر ہوں گے یا بند ہوں گے لیکن ان کاغجوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو جگہ خالی ہوگی اس کا آپ کیا کرو گے کیوں کیوں کیونکہ اس طرح سے بھومکا بنائی جاتی ہے کچھ چیزیں کاغجوں میں لکھی جاتی ہے نبوے فیزدی نہیں لکھی جاتی ہے اور جو نہیں لکھی جاتی ہے اس کے ذریعے ایک بھومکا باندھی باندھی جاتی ہے کہ کس طرح سے سرکاری بھونت پر قبضہ کیا جائے اس سے پہلے بھی جب سرکار آئی تھی بی جے پی کی جو مکہمتری تھی اس سے میں بھی ان سب چیزوں کے پوری بانگی ہے ہمارے پاس اور اب جو دوبارہ سرکار آئی ہے تو پھر اسی طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہے تو آخر ایسا بار بار انہی کے کاریکال میں کیوں شروع ہوتا ہے اس سے منسے پر سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سرکار جو ہے اس سے قبضہ کرنے کے لئے ستہ میں آتی ہے کہ اس طرح سے احتیحاسی دھروہر والی عمارتوں کو قبضہ کیا جائے اس کے ساتھ شیڑ چار کی جائے یہ ایک بڑا سوال ہے اور جس کو راجع کے سیرس نیتیت کو جواب دینا ہوگا کہ جواب ستہ میں آتے ہیں تب ہی اس طرح کی گھٹائیں کیوں ہوتی ہے اس کا جواب اس کا جواب پاری جی سے لے لیتے ہیں جواب ہے پاری جی آپ کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی پر بات کرنے لگے میں اس لئے کہہ رہا ہوں دھہرے پوروک آپ کو بتا رہا ہوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے جو پی پی موڈ ہوتا ہے وہ ایک اوٹھریٹیو کتنا کمار ہے یہ سرکار سے یہ بھی بتا دیجئے آپ کے پاس تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کیولا عاروک لگاتے رہیں اور ہو کر آپ یہ سوچ لیں بھاری جی عاروک کبجے ہوں گے احتیاسی بھاری جی عاروک نہیں لگا رہے ہیں تتھیں ہیں ہمارے پاس ان تتھیں کو لے کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کہیں کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے چیف سیکیٹری اور پرسائیڈنگ دیکھ انہوں نے کہا نو کیس اس بین ریجسٹرڈ یٹ انہوں نے خود نے کہا چیف سیکیٹری اگر اس کے ذریعے اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اسے غلط نہ کہا جائے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ تو آپ صحیح بات کہہ رہے ہو لیکن آپ یہ سوچئے کہ ایک جب RTI کے دس روپے کے پوسترل آرڈر پر everything سب لیکن بھائی سامنے آتا ہے ایسے جمانے میں آپ یہ آشنکاؤں سے گرے میں بیٹھے رہیں گے پانچ سال تک کانگریس پارٹی کی سرکار رہی اور انہوں نے خود نے کہا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی قانون یوستہ پر بھروسہ تو رکھو گے یا آپ یہ سمجھو گے کہ ایک اندھیرے میں اسے تیر آئے گا اور مجھے مار دے گا یہ آشنکاؤں کے تیر یہ تیر اندھیرے کا نہیں ہے اندر پوری طرح سے چھیڑ چھاڑ توڑ پور کی گئی ہے اور یہ آپ کے منتری یونس خان صاحب بھی مان رہے ہیں آپ کے منتری یونس خان صاحب بھی اندر ہوا ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہم پرمیشن لیں گے تو پہلے آپ غلط کر دوگے پھر آپ پرمیشن لگے انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس سے لئے کچھ جروری ہے تو لے لیں گے نہیں یہ شب نہیں ہے ان کے اب ان کے خلاف یہ شب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ان دوبارہ جائیں گے ان کے خلاف کوئی وشب بھولنا ان کو طاقت ہے تو بتائیں نا یہ غلط بات ہے اگر انہوں نے یہ آشنکاؤویت کری جو بھی کچھ کری یہ ایون لیور سے اندر ہوا ہے اپنے کانگریس کا سکر کی آخر بتا دیں انہوں نے کانگریس کلینشٹ نہیں دے رہے ہیں سرکار چاہے جس کی رہی ہو اگر اس نے کچھ غلط کیا انہوں نے سوال اٹھا ہے چاہے کانگریس کی سرکار رہی ہو یا پھر آپ کی سرکار ہے ابھی تو سوال بات ساتھ ہے جو بھی غلط کرے گا سوال سماچہ پہ ضرور اٹھائے گا اور ابھی بات آپ کے سامنے رکھ رہی جواب آپ اس پر دیں گی میری بات سنو آپ پرشاندی بات یہ ہے کہ جب یہ بات تو کوئی بھی کہے گا کہ جب کیس ریجسٹر ہو سکتا تھا تو ہوا نہیں تو یہ آشنکہ بھی تو بلوتی ہے نا کہ کیس بنتا ہی نہیں تھا اس لئے ریجسٹر نہ ہوا یہ 50% probability تو دونوں طرف رہتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اس کو نیگیٹیو تھوٹ پر ہی لے کر جائیں اور یہ ہی سوچیں کہ یہ تو گھڑے کریں اگر کسی نے سوال نہیں اٹھا ہے تو سوال سماچہ پاس اٹھا رہا ہے سوال سماچہ پاس اٹھا رہا ہے سوال سماچہ پاس اٹھا رہا ہے آپ لوگوں کی کار گزاروں پر تو کر دیئے میں ایک بات یونیش کان جی نے جب یہ مانا کا پرمیشن لیں گے غلط ہوا ہے تو یونیش کان جی نے ادھکاروں کے خلاف کاروائے کیوں نہیں کی وہ کس کے دواب میں اس سے صحبیت ہوتا ہے کہ وہ یہ سوال آج غلط ہوگا تو پوچھ لیں گے پاس میر میں اور انہوں نے ادھکاروں کے خلاف کاروائے جی بڑا صاف ہے شیرش نیتریت میں بغیر پرمیشن کے بغیر ان کی جانکاری ادھکاری اتنا بڑا نرنے نہیں لے سکتے ادھکاریوں پر مت ڈالی یہ ساری بات منتری تا نہیں کر سکتا مانٹری تا نہیں کر سکتا ملکہ منتری رکتار دورہ بیٹ میں بکانی ار ہاؤس کا صرف ملکہ منتری کی مکہ منتری کے سلاکار پریشت اگر وہ فیصلے لے رہی ہے تو کیا مکہ منتری کو کوئی جانکاری نہیں ہوگی دیکھیں یہ ایک بڑی چیز بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی اس بیکانر ہاؤس کے لیے اس میں چیف سیکرٹی کے دخشتہ میں کمیٹی بنا دی گئی کچھ سرکاری بیوار کے سچی بھی اس میں شامل ہے پرائیویٹ میمبرز کو شامل کرنا تھا لیکن چونکہ وہ فائل ابھی پینڈنگ ہے سی ایموں کے چیف سیکرٹی کے پاس تو یہ جو سلاکار پریشت کے لوگ تھے چاہے میں میرا مہرچی کی بات کرو مالوکہ سنگھ کی بات کرو پریہ پاول کی بات کرو لیلہ طیب کی بات کرو ان کو الگ الگ بھومکہ میں اس کمیٹی میں شامل کر دیا گیا اور یہ جو مکہ منتری سلاکار پریشت کے جو صدق سے ان کے ایک رستدار کی باقاعدہ جو وہاں شاپ ہے ریڈیمنٹ گارنمنٹ کی وہ ان کے ایک رستدار کی ہے تو کیا مکہ منتری سلاکار پریشت کے سردس سے اتنے زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں کہ بینا سیر سنیتیوت کی سہمتی کے وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں دوسرا سب سے بڑا سوال کہ چیف سیکرٹری صاحب اگر نہیں بولنا ہے یونوز خان صاحب لگاتار دورے کرنے کے بعد بھی اگر ان کی بولنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے تو کیا مکہ منتری سلاکار پریشت کے لوگوں نے ان ادھکاریوں کو اور منتریوں کو دبا کے رکھا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ہے ہم بھی وہی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے کیوں چیف سیکرٹری ڈرے ہوئے ہیں کیوں منتری یونوز خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں آخر مکہ منتری سلاکار پریشت کے تمام صدر سے اتنے پاورفل کیسے ہو گئے کہ وہ اس طرح سے تمام نیم قائدے قانون کو تاک پر رکھ رہے ہیں اور منتری کی اتنی ہمت تک نہیں ہو رہی ہے کہ وہ ذمہ دار عدیقاریوں کے خلاف کاروائی کر سکے جبکہ وہ خود کئی بار بیکہ نیر ہاؤس کا انہوں نے دورہ کیا ہے تو کس کا دباب ہے یہی چیز تو ہم جاننا چاہتے ہیں پارک صاحب سے کہ آخر کون ان سب کو دبا رہا ہے ڈرہا رہا ہے ڈھمکا رہا ہے اور بیکہ نیر ہاؤس پر قبضہ کرنے کا منصوبہ پال کر آگے بڑھ رہا ہے مریش جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آشنکاؤں کا بھرمجال پال لیا ہے آپ نے آپ کو سب طرف ایسا لگ رہا ہے جو منسٹر دورہ کر رہے ہیں جو آفیسر دورہ کر رہے ہیں آن ریکارڈ آفیشیل دورہ کر رہے ہیں وہ اس کو گہر کانونی کام کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ایک پارک صاحب مجھے یہ بتائیے پارک صاحب چور بیجارے ریسٹورنٹ سے راجستان کی کون سی کلچر اور کون سے پرمپرا کا بڑھاوہ ملنا ہے جب یہ بتا دیجے مجھے میں نے کہا ریسٹورنٹ تو ایک پارٹ ہے چھوٹا سا وہ تو کوئی آنے چھوٹا سا پارٹ نہیں ہے چھوٹا سا پارٹ نہیں ہے چھوٹا سا مکھے بھون کے اندر اس سے پہلے بہار بھی بہار بھی بھون سے بہار بھی کھلے شاپ ہوا کرتی تھی بند گروہ دیا گیا یہ بھی تو بات دیکھو کہ آپ کیا میوزیم وہاں نہیں بنے گا کیا آرگ گیلری وہاں نہیں بنے گی کیا وہاں رکنے کی ویوستہ جو ہوتی تھی جو آفیس پیچھے کے لئے اور دے گئے دفتروں کو اٹھا کر پاری جی دفتروں کو اٹھا کر نجی آتوں میں آپ پوری بیلڈنگ پوری امارت دیے دے رہے ہیں یہ تو سیدھا نظر آتا ہے کہ قبضہ ہی ایک مہتپون یا یہ کہیں کہ قبضہ ہی ایک مقصد نظر آ رہا سیدھا یہاں پر اور بہت بہت سارے پرانے پرکرنٹ ان کو یاد نزل آئیے وقت اتنا زیادہ ہے نہیں در اصل بہت سارے پرکرن اگر وہ کھل جائیں گے تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا بیوٹیفیکیشن اور میکسیمم یوٹیلائیزیشن ٹارگیٹ ہو سکتا ہے پی 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 موڈ ایک آثنٹک موڈ ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بہاں پر سب کچھ ہوا ہے آن پیپرز ہوا ہے پی 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 موڈ کے ساتھ کریے پارک صاحب اگر سب کچھ کارون کے مطابق ہوا ہے تو آپ نے یہ سب کرنے سے پہلے سرکار نے ڈی ایم سی کی پرمیشن کیوں نہیں لی کہ منتری کو آج یہ کہنا پڑھ رہا ہے سمچار پلس کے پوچھنے کے بعد کہ ہم پرمیشن لیں گے اگر سب کچھ اتنا پاک صاف ہے تو کیوں نہیں لیے آپ نے انہوں نے کہا انٹرنل چینج کیے ہیں کوئی مول شروپ میں پریویٹن نہیں کیا گیا ہے پارک صاحب انٹرنل چینج نہیں ہو سکتا یہی تو سمچار پلس اٹھا رہا ہے کہ جو ہیریٹیز بیلڈنگ ہے اس میں آپ ایک ایٹ بھی ادھر سے اٹھا کر اگر ادھر رکھتے ہیں تو آپ کو ایم ڈی ایم سی کی پرمیشن لینی ہوگی تو یہ توڑ فوڑ سے پہلے کیوں نہیں لیا اگر آپ سب کچھ پاک صاحب تھے آپ کی منشاہ غلط نہیں تھی کبجہ کرنا نہیں چاہتے تھے آپ اسے بھون سے چھڑ شاہر نہیں کرنا چاہتے تھے توڑ فوڑ نہیں کرنا چاہتے تھے کیوں نہیں پرمیشن لیا ایم سی کی کیوں آپ کو سمچار پلس جب اس سوال کو اٹھا رہا ہے آپ کانگریس کی بات کرے اگر کانگریس نے کسی سوال کو نہیں اٹھایا اس کا مطلب یہ کہتا ہی نہیں کہ غلط نہیں ہوا سمچار پلس نے جب یہ سوال اٹھایا تب آپ کے منتری صاحب کو یاد آ رہا ہے کہ ہم پرمیشن لیں گے تو کیوں نہیں پہلے لیا اگر آپ لوگوں کی منشاہ بلکل صحیح تھی تو اب اس میں پرزمشن یہی ہے کہ جو میکسیمم ادھکاری وہاں انگولڈ ہیں ان لوگوں نے اس کی پوری جانچ کھٹنے کے بعد جو چیز عوشک کر رہا ہے وہ کیا ہوگا ایک بار دوسری بار کیا ہوگا مطلب آپ بھی انمال لگا رہے ہیں پالک صاحب آپ بھی انمال لگا رہے ہیں جو منتری جی نے کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بارے میں جو بھی کوئی انٹرنل چینجز کی بات تھی ان میں پرمیشن کی درکار نہیں ہوتی ہے اس میں نہیں بھی اب جو میکسیمم کچھ ہونے والا ہے اس میں ہوگی تو وہ لیں گے انہوں نے یہ کہا ہے میکسیمم مینمم نہیں آپ کچھ بھی کچھ بھی آپ پھیر بدل کریں گے تو آپ کو پرمیشن لینی ہوتی ہے ہریٹیج بلڈنگ میں کچھ بھی اگر آپ پھیر بدل کریں گے تو آپ کو ہریٹیج بلڈنگ کیلئے پرمیشن لینی پڑتی ہے میکسیمم مینمم کا سوال نہیں ہوتا کچھ بھی کا مطلب ایک ایٹ اگر اٹائیں گے تو پرمیشن لینی ہوتی ہے ایسی جلدی باجی کیا تھی کیونکہ سرکار کا کارکار ختم ہونے جا رہے کیا اس بات کی جلدی باجی تھی جلدی باجی کیوں تھی کہ آپ پرمیشن لینے کا اندازار نہیں کر سکے انہیں کے باوجود اگر آپ کوئی کارن ایسا نہیں بنتا ہے کہ جس میں ہم یہ پکا مان لے کہ وہاں پر غلط کام ہوا ہے یا جو بھی کچھ ہیریٹیج ہے اس کے ساتھ شیڑ چار ہو گئی ہے اچھ آپ یہ غلطی مانتے ہیں کہ پرمیشن پہلے نہیں لی گئی تھی پارک صاحب یہ غلطی تو مانتے ہیں کہ پرمیشن پہلے نہیں لی گئی اتنے ریسپونسیبل لوگ وہاں ہیں کہ منسٹر ہیں چیف سیکرٹری وہاں ہیں وہ ریسپونسیبل ہے وہ کرپسن میں ساملے ہیں اور اگر آپ یہ مانیں گے کس تنتر میں کام کر رہے ہیں کس تنتر پر بھروسہ کریں گے اس لئے بتانا چاہا ہوں بھاری شرمہ جی آپ اپنی بات پوری نہیں کر بات ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بہت بڑی کنسپیریسی ہے بہت بڑا شڑینتر ہے پہلے بھی میں نے کہا تھا سمرت کو نہیں دوست گو سائی کیونکہ وہاں عدیکاری جو بھی وہاں کرمچاری کام کر رہے ہیں وہ کسی اور کسی دباؤں میں کام کر رہے ہیں یہ دی ان کو کام کرنا ہی تھا تو ان کو پرمیشن لینے چاہتی پہرے پوراتتوی بھاگ سے وہاں پہ لیکن نہیں لی گے اب یہ پشنچ نے کھڑا ہویا منتری نے کھڑ میں مان لیا کہ ہم اب پرمیشن لے لیں گے پہلے ایک ایٹ بھی یہ دی وہاں پہ ہٹانے 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 ہیں وہاں سے تو پرمیشن لی جاتی ہے کیونکہ وہ پوراتتو کی سوچی میں heritage کی سوچی میں شامل ہے یہاں تو پورا پورا اسٹرچر اٹھا دیا گیا ہے اسٹرچر اٹھا دیا گیا ہے یہاں سے تو پورا پورا مینا جی پاک جی پی پی موڈ کا ذکر کر رہے ہیں بیافسائے کرنے کی اور ظاہر سی بات ہے کہ پی پی موڈ کے ذریعے روزگار پیدا ہوتا ہے لیکن جب سرکار میں بی جے پی آئی تھی مکہ منتری صاحبہ نے کئی لاکھ نوکریوں کا ہر سال ذکر کیا تھا فگر اگر میں صحیح ہوں تو شاید چودہ پندرہ لاکھ نوکریوں کا ارسال ذکر کیا تھا لیکن وہ نوکریوں تو دے نہیں پائیں اب بیکانیر ہاؤس پر قبضہ کرنے کی کوشش پی 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 موڈ کے ذریعے میں یہ ارج کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کا ایک وعدہ پورا نہیں ہوئے بیروزگاری بڑھ رہی ہے ماسٹوں کو اسکول بند کیے جارہے ہیں وہ چیزیں لگے لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیکانیر ہاؤس میں جو ایٹی ایسی کو پھرنی چڑھتا وہ کہاں گیا کالین کہاں گے آل بہرہ کو توڑا جا رہا ہے وہ چیزیں لگے یہ کیوال کھاؤ کماؤ پارٹی شاہبیت ہو رہی ہے اپنے آپ کو سمسکاریت کرنے والے سمسکاریت کام کر رہے ہیں مندروں کو توڑ رہے ہیں نوکریوں کو بیروزگار کر رہے ہیں جو پینشن گریبوں کو بردوں کو دی گئے تو اس کو ختم کر رہے ہیں موپت دعائی پسوں تک کی بھی جو کاؤنگری سرکار چلا کے گئی تھی اس کو بند کر رہے ہیں اور لوگوں کا انہ در کر رہے ہیں ان کے بینگلوں پہ کوئی جاتا ہے تو مل نہیں رہے ہیں اور پیچھے سے یہ مکھے منتری کے بھی خلاب بول رہے ہیں لیکن مکھے منتری کے کو ہٹانے کی ان کی اسٹیتی نہیں ہے پردان منتری مکھے منتری سے رام رام کا جواب نہیں دیتا لیکن اس کی اسٹیتی یہ ہے کہ کشانی بلی خمبانوچے وہ مکھے منتری کے خلابی کاروائی کرنے کا نہیں ہے لیکن کل ملا کر کشتی تھی ہے کہ راجستان میں سرکار جس طرح سے کام کر رہی ہے ایسا لوٹکھ سوٹ بھائیمانی برسہ چار گریب ایرودی کاریں کبھی نہیں ہوا ہے چھوٹے چھوٹے مام لوگوں میں جب مکھے منتری جایا کرتا تھا آج تو مکھے منتری مردس میں نہیں جا رہے ہیں تین تین سال کی بچیوں کی جہاں بلک کار ہو رہے ہیں وہاں نہیں جا رہے ہیں اور ادھیکاری خود کریں کہ صاحب ہمیں تو ایسا لگتا ہے سرکار ہی نہیں ہے ان ادھیکاری کو بات کر رہے ہیں مردس پارک جس سرکار ہے یا نہیں مردس پارک جس سرکار ہے یا نہیں کہ کان میں کہکے جارے ہیں لوگ میں بتاؤ آپ کو جلکل میں آپ کے ادھیکاری کا نام تا دوں میں ادھیکاری کا نام تا سکتا ہوں جناب نہیں جیتے ہیں 20-25 آدمی آتے ہیں ان کے باقی سب ہار جاتے ہیں اس کے بعد یہ آپ نے جیتے ہیں باقی سب ہارے ہیں مردس پارک جس موسیقی اگر ہم پوچھا گراسٹ ہے تو یہ بتائیے راجمیل پہلیس کا امامہ پرکرن کیوں ہوا جولپور پہلیس کا پرکرن کیوں ہوا آمیر کی ایویلیو کا پرکرن کیوں ہوا اور اب بی کا نیر ہاؤس کیوں ہو گیا وہ کہاں بتا دیا سیکرٹری چیف سیکرٹری ہے اس کے بعد پانچ سارے سیکرٹری چیف سیکرٹری اور مکھے سچی جہاں جس بیلڈنگ میں انوالد ہے اگر وہاں بھی برشتہ چار ہو رہا ہے تو ہی بھگوام کون چلا رہا ہے سرکار وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں چیف سیکرٹری چیف سیکرٹری پوچھ رہے ہو رہے ہیں پھر منیز پارک چلا رہے گا آپ سمجھو تو صحیح بات کو آتھرینٹی نواز بھی جو ہے وہ چیف سیکرٹری سرادک ہے ایک بات آتھرینٹی نواز بھی اس کا مطلب آپ کو اشنگ کرنے بہت آتھرینٹی بنانے کی آوشکٹہ کہاں پڑھ رہے ہیں اس چیز کو چلانے کے لیے جب پراتت کی پراتت کی کامیون جب بناوا ہے تو اس کو انسار کام کرنا چاہیے پھر الگ سے سرکار کی بنانے کی چڑھت ہی نہیں ہے سرکار کی ساری منصر صاحب کیا ہے سرکار کی بنانے کی سرکار کی بنانے کی سرکار کی بنانے کی تو پھر آپ لوگ سرکار میں بیٹھے کیوں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ بڑا بڑا عزیف سا ہے بڑا عزیف سا ہے سرکار پھر چلا کونڈا ہے بی جی پی کی سرکار نہیں ہے رہستان میں بار بار چیف سکری چیف سکری ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی گلتیاں ہو رہی ہے چیف سکری اس میں ہے قانون کو تھوڑا جا رہا ہے کس کا دواب ہے سرکار چیف سکری صاحب کی تھوڑی ہے اب اب بڑی بات یہ ہے آپ خود کہہ رہے ہیں چارہ سرکار بلکل نظر نہیں آتی ان کے ادھیکاری مانتے ہیں چیف سکریٹی چیپ سیکریٹی بنا رہا ہوں کسی طرح سے میرے تائم نکال لوں یہ استیتی ہے اور یہاں تک کی ایک بھی وقتی کے خلاف جو غلط کام کر رہا ہے کہ اس رشتر نہیں ہوئے کہ وہ پرچار ہے پرسار ہے بھارت شرمہ جی کیا سرکار کیول قبضے کے لیے بنی ہوئی ہے کیا کیول قبضہ کیولی ہے سرکار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سارے پورا تک وہ قانونوں کو تاک میں رکھ کر کے پھر یہ سارے درواروں سے کھلوار رکھے جا رہا ہے یہ جو انوچت ہے بلکل انوچت ہے یہ پورا تک و قانونوں کو تو کم سے گھم دیکھ کر کے اس کے بعد میں کاروائی کرنی چاہیے یہ پورا تک و قانون جو بنے ہوئے ہو ان کی اندیکھی کر کے ان کی اندیکھی کر کے کارکرم کیا جا رہا ہے کوئی دوشی ہے تو اس پر کاروائی کریں گے منیجی سوابابی گروہ سے دوشی ہے سوابابی گروہ سے دوشی ہے یہ ان کا کانون کا انلنگم کیا ہے انہوں نے کاروائی ہوگی اگر کوئی دوشی نکلا مجھے طور پر پہلے بھی ہوئی ہے آگے سے آگے سے آگے سے پہلی بار جیل میں جو برشتہ چار کی باتیں کر رہے ہیں یہ جو برشتہ چار کی باتیں کر رہے ہیں جیل میں نہیں بھیج سکے اور وسندرہ جی کی سرکار نے چار آئی اس کو جیل کا رستہ دیا سنتوش پتر بہت زیادہ بڑا ہے لگاتار سرکار گھلتی نظر آئی ہے اور بیکا نیر ہاؤس ایک اور کیل یہاں پر ثابت ہو رہا ہے اس پرکرن نہیں بیکا نیر ہاؤس پر کبجے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب بڑا سوال جو بار بار یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ بیکا نیر ہاؤس کے بعد کس کی باری ہے کیا جوتپور ہاؤس کیا عدیپور ہاؤس یا پھر دلی میں کوئی اور ہاؤس کیونکہ یہ سلسلہ رکھنے والا نہیں ہے سرکار کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس طرح کی شنکاؤں کو جن دیتا ہے جس طرح سے منتری جواب دے رہے وہ ان سنکاؤں کو بڑھا رہا ہے اور اس معاملے میں بھی سرکار کاروائی کرے گی یا نہیں کرے گی اس بات کی بھی پرجور منشاہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی پارک صاحب نے اس طرح کا کوئی آسوا سن بھی ہے ٹھیک ہے بلکل اس طرح کی جو سمپتی ہوتی ہے وہ اپنے ہیت اس سے جڑے ہوتے ہیں راجیوں کے لیکن یہاں پر جو بیکا نیر ہاؤس کا معاملہ آیا یا پھر راجمحل پیلیس کا پرکرم سامنے آیا امریکی حویلیوں کا بھی ذکر ہوا دھولپور پیلیس کا بھی ذکر ہوا اس سے بڑا ساف نظر آتا ہے کہ ایک شیش نیترت پہ جو احتیازک دھروہنوں پر قبضہ کرنے کی منشاہ اس کی بنی ہوئی ہے آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت دھنیواد اور ہماری اس پیشکش میں بگ بلیٹن میں بس اتنا ہی ہمیں دیجئے جازت نمازکار